بی بی سی کے فیس بک لائف میں خوش آمدید میں ہوں ساہر بلوچ اور اس وقت ہم لوگ بلو ایریا میں موجود ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد مزدور پیشہ افراد کی موجود ہے یہاں پر مجھے اب بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں مزدور پیشہ افراد موجود ہیں وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر اپنا ویزا اپنا ٹکٹ لے کے اور سعودی عرب واپس آ جائیں کیونکہ اس کے بعد ویزا منسوخ کر دیا جائے گا میرے ساتھ اس وقت یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ان کی کہانی سنتے ہیں کہ وہ کب سے یہاں پر موجود ہیں بھائی آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے جی میرا نام فائز ہے فائز آپ کب سے یہاں پر کھڑے ہیں اور ذرا بتائیں گے کہ آپ کب سے پاکستان واپس آئے ہوئے ہیں جی میں ایک ماہینہ ہوا ہے ابھی آیا ہوں ابھی میرا ایک ماہینہ چھوٹی باقی ہے تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تین دن کا ٹائم اس میں آپ واپس چلے جائیں تو ہم صبح چھ بجے سے در کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو اینا یہ چالیس بندے ہیں انہوں نے نہیں کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے اور یہ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں ابھی تک اندر ابھی تک نہیں جانے دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں گے آپ پاکستان وہاں سعودی عرب میں کیا کام کرتے ہیں جی میں شاپنگ مالز میں کام کرتا ہوں گے چھوٹیوں پر آیا ہوا تھا ابھی میری ایک ماہینہ چھوٹی باقی ہے اس حوالے سے آپ کو اطلاع کہاں سے ملی آپ ذرا یہ بتائیں گے سر اپنا نام بھی بتائیے گا اور یہ بتائے گا کہ اطلاع کہاں سے آپ کو ملی کہ واپس آنا ہے کیا وہاں پر جو آپ لوگ کے ایجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے بتایا یا ویسے آپ کو میڈیا سے خبر ملی جی میرے نام محمد پرویز ہے اور مجھے جو ہے نا ٹی وی چینل سے پتہ چلے ٹی وی چینل سے پتہ لگے کہ سعودی عرب نے بہتر گھنٹے کا ٹھم دیا اس میں واپس آپ سعودی عرب آ جائے ورنہ پھر کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ آیا وہ آگیا ورنہ پھر پابندی لگ جائے گی پھر آپ کو مشکل ہوگا آنے میں تو میرا فلیٹ جو تھا 18 مارچ جو تھا تو اسی وجہ سے میں پہلے کل رات کو میں ادھر پہنچا صبح سے ادھر کڑو ابھی تک نمبر نہیں ہے دو تین دفعہ اندر گیا لیکن اس نے پھر نکالا ابھی اس نے کام شٹارٹ کیا اور چاریس لوگ اندر گیا ہوئے اس کا کام ابھی کن فرم بھی نہیں ہوا باقی سب لوگ کو انتظار کر رہے ہیں آپ سعودی عرب میں کیا کام کرتے ہیں آپ سعودی عرب ریاض میں یہ بیلنگ کا کام کر رہے ہیں جو ڈیکوریشن کام ہے جیپس وغیرہ یہ ہم کر رہے ہیں جن کے لیے آپ کام کرتے ہیں کیا ان کی طرف سے آپ کو کوئی آیا ہے نوٹیفیکیشن وغیرہ کوئی ایمیل یا کوئی فون کال وغیرہ نہیں اس کی طرف سے کوئی نہیں ہے اس کی طرف سے لیکن حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی آپ اس سے ٹیم تا کو اپاس آگئے جو اچھا بھائی آپ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ ذرا مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کہاں کون سے صبح سے آپ کا تعلق ہے اور یہاں پر آپ سعودی عرب میں کہاں کام کرتے ہیں میں ہوا خمیش میں کام کرتا ہوں پرنڈی سے آئے ہوں صبح ساتھ بچے کے کھڑے ابھی تک ہمارا نمبر نہیں آیا عمران خان صاحب یہ ہے ہماری کم سے کم ہمیں سعودیہ حکومت سے پندرہ سے بیس دن لے کے دیا دی بھتر گینٹے میں اتنے آدمیوں کو کام نہیں ہو سکتا بلکل جی لہور سے فلائٹ ایک چلی گئی ہے ایک پشاور کی رہ گئی ہے اور ایک اسلام آباد کی باز یہ دو فلائٹیں رہتی ہیں ٹوٹل تین فلائٹیں جائیں گی بس سب لوگ پریشان ہیں اچھا کیا یہ ایک ہی دفتر ہے جہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ اور دفتر یہاں پر اور کوئی نہیں آپریٹ کر رہے اس حوالے سے ٹکٹس وغیرہ نہیں ایشو کر رہے ہیں لوگ لاہور سے بھی آئے ہیں پشاور سے بھی آئے ہیں سب جگہ سب طرف سے یہی پہ آئے ہیں اور ہوتا تو ادھر بھی جاتے ہیں لیکن سب اسلام آباد میں آئے ہیں اچھا پشاور وغیرہ میں اور کسی جگہ میں نہیں ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے ہوتا تو پھر ادھر کیوں آتے ہیں دور دور سے آئے ہیں رات کے بیٹھے ہوئے لوگ صبح چھے بجے کوئی بیٹھے ہیں اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کتنا اور وقت لگے گا اس میں یہ پکی بات نہیں ہے بہت دس بجے تک کام ہو جائے گا ابھی تک چالیس آدمی ہوں ہیں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ ذرا اطلاع کرتی چلوں کہ یہاں پر کل دفتر خارجہ میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ان کی وزارت داخلہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جتنے بھی ان کے شہری دنیا کے مختلف علاقوں میں اس وقت موجود ہیں وہ سعودی عرب واپس آ جائیں کیونکہ اس وقت سعودی عرب نے کوئی تیس سے زیادہ ممالک پر پابندی لگائی ہے جہاں پر ان کے شہری نہیں جا سکتے جہاں پر ان کی فلائٹس نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے اب وہ زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اصل میں یہ اقدام لیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب لوگوں کو واپس بلائے جا رہا ہے اگر آپ آس پاس دیکھیں تو یہاں پر اس وقت ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واحد دفتر ہے جو اس وقت آپریٹ کر رہا ہے اور یہاں پر لوگ لاہور سے پشاور سے اور اسلام آباد کے بھی اسلام آباد اور پنڈی کے مختلف علاقوں سے یہاں پر موجود ہیں تو ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ادھر ہیں آپ بھائی کہاں سے آپ کا تعلق ہے ذرا بتائیں گے ذلا کوٹلی ازارت احمیر سے اچھا تو آپ کو یہ خبر کی کہ آپ کو آ کے اپنا ٹکٹ کرانا چاہیے ٹائم پہ یہ ہمیں باس فیس بک پہ پتا چلائیں فیس بک پہ پتا چلائیں اچھا فیس بک پہ کس نے لگایا تھا اس کے علاوہ بار سعودیار میں دوست ہوتے ہیں انہوں نے میسیج کیا بار سعب پہ یہ باتر گھنڈے کا ٹائم دیا ہے اس میں آپ رائی کریں میں ادھر آیا کے انفرم کرنے کے لیے جب انہوں نے بہت پرابلم ہے تو ادھر ٹوکن نہیں مر رہے ہیں بہت پرابلم ہے آپ کا تعلق کہاں سے ذرا بتائیں گے گجرات سے ہے مختار آمند بات کر رہا ہوں یہ سب سے زیادہ پرابلم ان لوگوں کو آج ان کا ویزے مدت ختم ہو رہی ہے ان کے ٹگٹ ادھر اور نہیں رہی ادھر سے فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں کچھ بات نہیں کر رہا ہے ادھر کوئی آدمی نہیں آیا کوئی بھی آدمی کسی کو ادھر آنا کے لیے نہیں صبح روڑ کے بھی بات کی یہ سب جو دو تین افسر آئے انہوں نے بات بھی کی اس کے بعد ٹوکن دیا یہ ٹوکن میں بھی بات نہیں ہو رہی تقریباً تیس سے چالیس آدمی صبح سے کام انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے تو ادھر عملہ ہی نہیں تھا جسے سب لوگ صبح سے ایسے سمجھ لو کہ چار بجے سے ادھر انتظار میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر نزدیک ترین نہ تو کوئی ہوتل ہے نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو کھانا کھانے کے لیے ادھر ادھر سے کچھ تھوڑا بہت کر کے گزارہ کھا رہے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو تھوڑا ٹائم بڑھانا چاہیے کیونکہ اتنی جلدی یہ آدمی بطر گھنٹے میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ نہ تو فلائٹ آویبل ہے نہ کوئی دوسرا کوئی ایسی چیز ہے اس لیے گورنمنٹ سے تھوڑا معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہیے کہ ہماری پرابلم کو عل کیا جائے کیونکہ ہم لوگ جو زیادہ میند مزدوری کرنے والے ہیں ان کا چولہ بند ہو جائے گا جب یہ ویزا ختم ہو جائے گا تو سعودی حکومت نے تو علان کیا ہوا ہے بطر گھنٹے میں تو یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ جب یہاں پر آئے تھے آپ کی ویزا کی کتنی مدد تھی اور کیا وہ اب بھی ہے اور وہاں پر جیسے میں نے باقی ایک صاحب سے بھی بات کی کہ کیا آپ کی جو ادارہ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں اور آپ کو ویزا والے سے بھی بات چیت انہوں نے کی ہے جی بلکل اس کو پتا ہے اور کہ میں یہاں پہ ہوں اور وہ ہم سے رابطے میں بھی ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ بھئے حکومت کا کام ہے آپ کا ٹکٹ جو انہا اوکے ہے اٹھارہ تاریخ ہو لیکن حکومت نے ٹیم دیئے ہوئے تو اسی وجہ سے یہاں پہلے نہیں آ سکتے اگر ادھر کوئی نزدیک دفترے سعودی ارلینڈ کا دو در جا کے اپنے ٹکٹ ہو کے کر کے آ جائے ورن آگر رہ گیا تو پھر آپ رہ جائیں گے بلکل بہت شکریہ اچھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر حجوم بڑھتا جا رہا ہے اور اب بھی ایسے لوگ ہیں جو مختلف شہروں سے واپس آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے اپنا ٹکٹ بک کرانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن بہتر گھنٹے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے جس کے تہت ہی اگر ان کا ٹائم پر ٹکٹ ہو گیا جی جس میں تیس گھنٹے صاحب کہہ رہے ہیں کہ گزر چکے ہیں تو ان بہتر گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے ان کو یہاں سے جانا ہے ورنہ اس کے علاوہ ان کو سعودی عرب میں آنے کی ملے گی